تیرا غلام تاستے تیرا غلام لیکن میرے لئے بڑی شرم کی بات ہے کہ ایک مزدور کا میں غلام بن گیا ہوں اور میں تاجیب میں ہوں کہ جب مدینہ کے مزدور کا یہ عالم ہے تو علی کا کیا عالم ہے کافتہ میں ہی علی ہوں بچہ ایسی سننا کہا ایسے آقا پر قربان جاؤں کہ جو اتنا بہدور نبی پاک کا داماد ہونے کے بعد اتنی سادہ زندگی گزارتا ہے مجھے زندگی کی میراج مل گئی اے علی تمہارا دین بھی سچا تمہارا نبی بھی سچا ہاتھ بڑھائیے اور مجھے اسلام میں داخل کر لی نعرے حیدری نعرے حدیر نعرے حدیر نعرے حدیر اب یہ فتہ کو لے کر آئے ہیں ساتھ میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے دیکھا کوئی اوچا پورا سرکار نے کہا علی کسے لے آئے ہو کہا یا رسول اللہ اس کا نام فتہ ہے اور اسے میں نے غلام بنا کے لائے پوری داستان سنائی کہا علی اس کا کچھ نام تبدیل کیا تھوڑا عجیب نام ہے اور اس میں ایک تقبر کی جھلا کہاتی ہے کہا یا رسول اللہ میرے اس کا نام کمبر رکھا ہے چہ چہ آنے والی چڑیا چہ چہ آنے والی کیوں وہ چہ 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 کر رہا تھا اس کے بعد کمبر کہتے ہیں سرکار اگر اجازت ہو تو میری ایک بہن ہے عوش میں وہ مجھ سے بڑی محبت کرتی ہے میرا چچا ظالم ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ سے دخصان نہ پہنچا ہے اگر آپ کہیں تو میں بھی اسے اپنے ساتھ لے آؤں کہا جا تجھے اجازت ہے واپس حوش آتا ہے اپنی بہن کو لاتا ہے یہ بہن کون ہے یہ جناب فضہ ہے یہ کمبر کی بہن اور حوش کی شہدادی جب آئی اور ہاتھو نے جنت کی خلوس اور اقلاص کو دیکھا تو آپ کی کنیزے میں آئی اب میں جو بتانا چاہتا ہے کہ تارو بتایا ہے میں نے فضہ کا اور اب میں اسی منظر پہ آ رہا ہوں کہ اہلِ بیعت اگر فاقیتے ہیں تو ان کی یہ کمزوری نہ سمجھنا مقام اہلِ بیعت کیا ہے ایک موقع وہ آتا ہے کہ تین دن سے فاقہ چل رہا ہے اہلِ بیعت کیا شہدادوں کو پرورش یہی کرتی ہے انہیں کھلاتی ہے پلاتی ہے نہلاتی ہے دونوں ہتنین کو یہی کپڑے لباس پہناتی ہے فضہ ہے اور کربلا میں بھی تھی اس وقت ضعیفہ ہو گئی تھی کربلا میں بھی موجود تھی اور پورے مرحلوں کو اس نے دیکھا ہے فضہ نے اور پوری روایتیں بیان کیے جناب فضہ نے ایک منظر وہ آتا ہے کہ اہلِ بیعت کیا فاقے چل رہے ہیں تو اس نے علمِ کیمیا سیکھا تھا کیمیا کیا کیمسٹری نہیں آپ سوچ رہوں گے کیمیا کیمسٹری کو بولتے ہیں ہمارے کیمسٹری حالانکہ ہم آئی نہیں ہیں لیکن صوفیہ کی اسطلاح میں اور شرعہ کی اسطلاح میں کیمیا کیا ہوتی ہے چند دھاتوں کو ملا کر سونا اور چاندی بنائی جاتی ہے اسے کیمیا کہتے ہیں یہ علم رہا بہت سے بزرگوں کے پاس یہ علم رہا لیکن اس کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ صوفیہ اکرام یہ علم تو جانتے لیکن اس کا استعمال نہیں کرتے اور استعمال کیوں نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے کہ مفت کی کھانے کی ان کو عادت نہیں ہوتی ہے سرکار تاجل اولیاء کا تو نام سنا ہے نا آپ نے کہ اب ان کا بھی تحرم بتانا پڑے گا حیدر آباد سے تو بڑا تعلق رہا ہے سرکار تاجل اولیاء کا ناکپور کے شہین شاہ کا ان کے ایک مرید تھے حضرت بابا یوسف شاہ تاجی آلہ حضرت کے خلیفہ اور شاگر تھے سبحان اللہ سرکار تاجل اولیاء کی خدمت میں رہے حضرت یوسف شاہ تاجی نے کتاب لکھی جس کا نام ہے تاجل اولیاء اس نے فرماتے کہ ایک مرتبہ ایک صوفی بزرگ ناکپور میں آئے ہم ان کی خدمت میں رہے ان کو کیمیا آتا تھا دھاتوں کو ملاتے تھے اور سونا بنا لیتے تھے اس کو کوئی پروسیس سے گزارا جاتا ہے کہتے جب ہم نے اس سے تحریک لیا تو خوش ہو گئے کہ چلو بڑا اچھا نس کا ہاتھ آیا کام عام کرنے کی ضرورت ہی نہیں محنت مزدوری کرنے کی ضرورت ہی نہیں دھاتے لائیں گے کچھ دھاتوں کو ملائیں گے کچھ پروسیس سے گزاریں گے کچھ مرحلوں سے گزاریں گے سونا بنا لیں گے تو اجازت کیلئے کہتے ہیں کہ ہم سرکار تاجل اولیاء کی بارگاہ میں آئیں کہ حضرت سے اجازت مل جائے تب ہی کچھ کہائیں نہیں تو سرکار تاجل اولیاء جلال میں فرماتے ہیں گلازت کھانا چاہتے ہو گویا اشارہ کر دیا کہ یہ حلال نہیں ہے کیونکہ محنت کی صوفیہ اکرام کا مجاز ہے کہ محنت کو پسند کرتے ہیں فضہ چاندی بنانا جانتی تھی اس کا نام کچھ اور تھا مجھے نام یاد نہیں آرہا ہے بین کا چاندی باپ سے یہ ہنر سیکھا تھا بچپنے کے عالم میں تو چاندی بنانا جانتی تھی جب دیکھا کہ اہلِ بید فاقے سے ہیں اور کوئی راستہ نظر نہیں آرہا ہے مولا کائنا جاتے روزانہ مزدوری کے لئے مزدوری ملتی نہیں ہے خالی ہاتھ واپس چلے آتے تو تیسرا دن گزر گیا کچھ دھاتوں کو ادھا ادھا سے ڈھونڈھانڈ کے لائیا جمع کیا ہانڈی پہ چڑھایا کچھ آگ میں گرم کیا کچھ جیسا جیسا پروسیس تاؤ کیا اور اس کے بعد تھوڑی سی چاندی تیار کی چاندی تیار کر کے حضرت علی کے خدمت میں آتی ہے کہتی آقا اہلِ بیعت کے گھر میں فاقہ ہے تین دن سے فاقہ چل رہا ہے چاندی لائی ہوں اس کو بیج دیجئے جو کچھ رقم آئے اس سے کھانے پینے کے جو ہے سامان اور اشیاء کو لے آئیے مولا کائنا نے دیکھا کہا فضا کہاں سے چاندی لائی ہے کس سے مانگا ہے کہاں سے تجھے چاندی حاصل ہی کہتی آقا کسی سے مانگا نہیں ہے باپ سے کسی زمانے میں کھنر سیکھا تھا آج وہ کام آیا ہے میں نے کسی طریقے سے کیمیا کے ذریعے چاندی تیار کی ہے مولا نے فرمایا کہ نہیں نہیں یہ چاندی ہمارے لئے جائز نہیں اس میں مشکتیں نہیں ہیں محنتیں نہیں ہیں یہ مفت سے حاصل کی گئی ہے ہم اس کو حلال نہیں سمجھتے اور اے فضلت تو کیا سمجھتی ہے کہ اگر یہ چاندی لائی ہے تو ہمارے کام آئیں گی ہم مجبور ہیں اپنے بیٹے حسن کو بلایا اور اس وقت امام حسن کی عمر کتنی ہے صرف چھے سال کی عمر ہے حسن قریبہ حضرت امام حسن قریبہ ہے ذرا زمین پہ تھوکر تو مار جب امام حسن نے تھوکر ماری ہے تو منظر کیا دیکھتی ہے فضلت وہاں چاندی نہیں ہے چاندی کی نہر جاری ہو جاتی ہے کہا ہے فضلت قسم خدا کی اہلِ بیعت کا بچہ بھی وہ ہے کہ تھوکر مارے تو سونا پیدا کر دے تھوکر مارے آج سے میں تیرا نام فضل رکھتا ہوں سبحان اللہ فضلت کے معنی ہے چاندی تو میں ارز کر رہا ہوں کہ یہ نہ سمجھیں یہاں آپ کے اہلِ بیعت فاقی سے ہیں کربلا میں ظلم ہو رہے ہیں تو یہ بے بس ہے یہ بے بس نہیں یہ اختیار ہے مگر یہ صبر کی منزلوں پر ہے اور قرآن کی اس آیت کی ترجمانی اور اس کا بالکل پرتو ہے کہ قرآن نے کہا اِنَّ اللَّهَ مَعَسَابْرِ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اگر امام حسین صبر نہ کرتے اگر آپ دعا کرتے باوی صدار کیا باویز کڑوڑ بھی یزیدی ہوتے تباہ ہو جاتے مگر بات یہ ہوتی کہ حسین نے صبر نہیں کیا ہو سکتا یزید حق پر ہو ہو سکتا یزیدی صحیح ہو یہ کنفیوزن ہو جاتا تو امام نے صبر کر کے بتایا کہ دیکھو صبر کی منزل میری کتنی آلہ ہے میرا بیٹا علی ازگر شہید ہو رہا ہے علی اکبر شہید ہو رہا ہے قاسم شہید ہو رہا ہے ابباس علم بردار جیسا بھائی شہید ہو رہا ہے مگر میں صبر کر کے بتا رہا ہوں کہ قرآن نے کہا ہے اللہ صابرین کے ساتھ ہے تو اے دنیا والوں قیامت تک کے لیے یہ اعلان ہے کہ اللہ حسین کے ساتھ تھا یزید کے ساتھ نہیں ہے مال اللہ یہ ظاہر کر دیا کربلا کے میدان بھی لیکن بھائی یہ وہی سے میں بات ختم شروع کروں جہاں میں نے چھوڑی تھی کہ حضرت امام حسین حسین آتے ہیں اپنی والدہ کے پاس امی جان ہمارے لئے کونسا لباس تیار کیا گیا ہے کہتی بیٹا جاؤ اپنے بابا علی سے پوچھو حضرت علی کی طرف چلے گئے فاطمہ نے سوچا خاتون جنت نے اگر کہوں گی بیٹا کوئی لباس نہیں ہے گھر میں فاقہ چل رہا ہے کہاں سے لباس آئے بچے ہیں ننہیں شہزادیں سب بچوں کے کپڑے آ گئے ان کے والدہ نے بڑے امدہ کپڑے تیار کیے آپ نے ہمارے لئے کونسا کپڑے اور لباس تیار کیا ہے حضرت علی کو بھی وہی خیال آیا فرمایا جاؤ اپنے نانا سے پوچھو نانا اس بارے بہتر جانتے ہیں نانا کی خدمت میں دورتے ہوئے جاتی ہے شہزادیں مچل گئے نانا جان ہمارا لباس دکھائیے کلیت کا دینے ہم کیا پہنیں گے نبی پاک نے جیسی سنا آنکھوں میں آسو آ گئے سمجھ گئے خاتون جنت نے اور علی نے ہماری طرف بھیجائے کہا بچوں جاؤ اللہ نے چاہا تو تمہارے لباس کا انتظام ہو جائیں گا شہزادیں چلے گئے سمجھے نانا کے پاس لباس ایک لے آئیں گے آدھی رات کے قریب گزری دروازہ کھٹ کٹایا کسی نے خاتون جنت کے حجر اقدس کا آواز دی دروازہ کھولیے اہلِ بیعت کا درزی آیا ہوا ہے خاتون جنت نے دروازے کی کھینڈ کھولی پردہ کیا چہرہ چھپایا اور اپنا ہاتھ بڑھا کر جو دینا تھا جو لینا تھا وہ لے لیا سمجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے اہلِ بیعت کا درزی جب کہہ رہا ہے تو نبی نے اپنے نوازوں کے لئے لباس بھیج دیا ہے خوش ہو گئی صبح ہوئی امام حسن حسین کو نہلایا لباس سے شوائیں روشنیاں پوٹ رہی تھی پورے عرب نے ایسا کپڑا اس سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں سبحان اللہ تب ہی رسول اللہ کی آواز آتی ہے اے اہلِ بیعتِ اتھار تم پر اللہ کی سلامتی اور رحم ہو اے بیٹی فاطمہ کیا حسنین تیار ہو گئے ارث کرتی ہے بابا جان اندر تشریف لے آئی یہ حسنین تیار ہو رہے ہیں نانا جیسی اندر داخل ہوتے ہیں شہزادوں کو دیکھا لباس میں ذرین لباس میں خوش ہو گئے شہزادی کہتی اببا جان بابا جان میں شکر گزار ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے حسنین کے لئے لباس بھیج دیا کہا بیٹی ہے لباس ہم نے نہیں بھیجا ہے کہا آپ نے نہیں بھیجا آنے والا تو یہی کہہ رہا تھا اہلِ بیعت کا درزی ہے کہا ہاں اس نے یہی کہا لیکن اے بیٹی بتاؤں وہ آنے والا کون تھا وہ کوئی مدینہ کا پاشندہ نہیں تھا تو یہ حسنین جنت کے سردار ہیں جب چاہتے ہیں جنتوں کی نعمتیں اتار دیتے ہیں اب مجھے کہہ لیں نہ دیجئے کہ جنت تو حسنین کی ویراست تھی کتنے غلط ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں امامِ آلی مقام نے سیاست کے لئے جنگ کی زمین کے لئے جنگ کی میں کہتا ہوں جاہی لو ہوش کی دعویٰ لو ذرا مجھے یہ تو بتاؤ یزید کے طبزے میں تھے کتنے علاقے ذرا جیوگرافی نالج تو بتاؤ کتنی نالج ہے تمہاری کتنے قبضے میں تھے علاقے پورا ہندوستان بھی نہیں تھا اس کے قبضے میں پاکستان نہیں تھا ایشیا نہیں تھا امریکہ انگلینڈ برطانیہ اور اسٹلیا نہیں تھا چند اسلامی ممالک پہ قابض تھا اگر حسین کو ملکوں سے ان زمین سے اتنی محبت ہوتی قسم خدا کی اللہ نے جنت حسین کے نام ہبا کر دی ہے اور کتنی بڑی جنت بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری بخاری پڑھتے ہو بے عشق محمد پڑھتے ہو تم بخاری آتا ہے بخار تم کو بخاری نہیں آتی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے حدیر آئیے بخاری سے کہ پس منظر میں میں بتاؤں کہ حسین کی وراست کتنی بڑی ہے اللہ کے نبی نے فرمایا جہنم سے جو سب سے آخر میں نکلیں گا سب سے آخر لاشت اس کے بعد اب کوئی نہیں شفاعت کا دروازہ بند اب کسی کی شفاعت نہیں ہوں گی سب دلددر آگئے جہنم میں جنہیں منوستے سب آگئے جہنم میں آخری جہنمی نکل رہا ہے بخاری کے حدیث کتاب التوحید کی سرکار فرماتے ہیں میں اس کی شفاعت کروں گا تو وہ ایسے نکلیں گا کہ اپنے سرین کے یعنی کمر کے بل گھسیٹے بے چل بھی نہیں پائیں گا عذاب میں تنا مقتلہ ہوں گا کالا کوئلہ سیاہ ہو جائیں گا اللہ فرمائے گا نور کے دریہ میں گوتا لگا گوتا لگائیں گا سرکار کہتے ہیں ایسے ترو تازہ ہو جائیں گا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے اللہ فرمائے گا دیکھ میں نے اپنے حبیب کی شفاعت سے تجھے جہنم سے آزا دی دی بس تیرے لئے یہی بہتری ہے انعام ہے کہ جہنم کے باہر رہے اس سے زیادہ نہیں کہہ گا مولا بیرات جہنم سے نجات ملتی یہی کا نیمت ہے سرکار کہتے ہیں انسان بڑا ناشکرہ ہے بھول جاتا ہے جلدی اپنے وعدوں کو وعدہ خلافی کرتا ہے کچھ دیر تو بیٹھا رہے گا اللہ وہ جنت کے قریب جھاڑ دیکھ رہے ہیں وہاں تک پہنچا دے اللہ فرمائے گا تم نے کہا نا کہ جہنم کے باہر اس سے زیادہ نہیں وہاں تک کی بات بولا میں جنت میں نہیں جانا چاہتا بس وہ جھاڑ کر پریشتہ اٹھاؤ جنت کا وہ جو بہار بہار کے درسنس پہ جھاڑ ہے وہاں بٹھا دو بٹھا دی جھاڑ پہ بیٹھا ہے بیٹھا ہے اللہ اجازت دے تھوڑا جنت بجھا کر دو دیکھیں کیسے قسطوں میں جا رہا ہے اللہ فرمائے ابھی تنہیں وعدہ کیا کیونکہ جہنم سے آزادی دلا دی یہ تیرے لیے بہت بڑی نعمت ہے گنیمت ہے اور تُو مطالبے مطالبے تُو بہت بڑا گناہ گار ہے احسان مان کے میرے نبی کی شفاہ سے تُو بغش دیا میں نے پھر تُو مطالبہ کرتا ہے وعدہ کرتا ہے اب کچھ نہیں مانگوں گا کیا تُو نے یہ نہیں کہا جنت سے نکال پھر نہیں مانگوں گا تُو نے جہنم سے نکال نہیں مانگوں گا جہنم سے نکالا اب اس کیا تُو نے پھر کہا کہ درک تک پہنچا دے وہاں پہنچا دے اب پھر مانگتا ہے کچھ اللہ بس آخری بار جنت میں جھاکنے دے کیسی ہے جنت دیکھ لو ایک بار پرشتو جنت کی کھڑکی کھول دو دیکھنے دو دیکھیں گا سب نعمتیں مزے مستی چل رہی ہے سرور میں کہیں گا اللہ اندر جانے کی اجازت دے دینا سبحان اللہ سبحان اللہ رابی حدیث کہتے ہیں سرکار اس بات پہ اتنا مسکرائے کہ آپ کی آخری داڑ ظاہر ہو گئی سبحان اللہ اتنا مسکرائے اللہ کہیں گا جاؤ اس کو جنت میں دار دو اب دیکھیں گا دیکھیں کتنا احسان فراہموش ہے انسان دیکھیں گا کتنے علاقے ہیں میرے قبضے میں کون کون سے پلات آئے ہیں کون کون سے فلائٹ ہے کون کون سے مہل ہے تو سرکار کہتے ہیں اس کو جو دی جائیں گے آخری جہنم یہ تصور کی جو جہنم سے آخری نکل رہا کتنا بڑا گناہ دار ہوں گا جگہ کتنی دی جاری ہے سرکار کہتے ہیں تمہارے ایک دنیا کے برابر کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں اس ہی نہیں برابر وہ دیکھیں گا کچھ دیر تو برداشت کریں گا کتنی بڑی سکرات کہیں گا مولا تمہیں جنت تو دی لیکن میں دیکھتا ہوں لوگوں کے پاس اس سے بڑی بڑی جگہ ہے اس سے بڑی بڑی جگہ ہے ان کے پاس اللہ فرمائے گا پھر تو خواہش کرتا ہے اچھا تجھے جب جنتی کر دیا تو میں جنتی کی کوئی خواہش نامکمل نہیں کرتا ہوں جا تجھے اس دنیا کے دس عوض اور زیادہ جنت دے دی یہ آخری جہنم سے نکلنے والا جس کو دس دنیا کے برابر تو یہ تو آخری جہنمی اور جو جنت کا سردار ہے کتنی جنت ہے اس کے پاس ارے پوری جنت تو اسی کی براست ہے اسی کے صدقے میں دی جا رہی ہے تم پاگل ہو گئے ہو جو کہتے ہو کہ امام حسین نے زمین کے لئے جنگ کی ہے قسم خدا کیلئے حسین نے زمین کے لئے نہیں مذہب اسلام کو بچانے کے لئے جنگ کی ہے اگر تم نے صرف خاجہ کا یہ شیر سمجھ لیا ہوتا تو اسی بھیکی بھیکی باتیں نہ کرتے انہوں نے تو ایک ہی ربائی میں فیصلہ کر دیا شاہ است حسین بادشاہ است حسین دی است حسین دی پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین سبحان اللہ ایک شیر میں فیصلہ کر دیا لیکن عجیب جہالت ہے کہ آج بڑی ایڈی چھوٹی کے زور لگائے جا رہے ہیں کہ نہیں ہمارے بابا یزید کو جنتی ڈکلیئر کر دو ہمارے بابا یزید رحم اللہ کو بس ثابت کر دو ہو جائے کہ بہت اچھے تھے نتیجہ کیا ہو رہا ہے اب آئیے دوسرا شیشن یہاں سے شروع کر رہا ہے ورنہ فضائل اہل بیعت پہ بولو تو پھر بہت گھنٹے قسم اللہ کا فضل و کرم ہے کہ تیرہ سال میں نے ایک ہی جگہ محرم کی بارہ بارہ دیتی ہے اللہ کا مولوی خلافت راشدہ صفحہ 138 پہ کہتا ہے حقیقت یہ ہے یہ کتاب اردو میں ہی لکھی اس نے کہتا ہے حقیقت یہ ہے کہ حضرت حسین برسام کے مریض تھے یہ برسام کیا ہوتا ہے برسام فیپڑوں میں پانی آ جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوں گا ہسپیٹلوں میں کچھ لوگوں کو بیماری ہو جاتی فیپڑوں میں پانی بر جاتا ہے انجیکشن کے ذریعے پانی کھچ کھچ کے نکالا جاتا ہے بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کو کہتا ہے برسام کا مر کہتا ہے حضرت حسین برسام کے مریض تھے اور پھر اس کے ہاتھ کہتا ہے اس مرس کے مریض اول تو مر جاتے کہتا ہے اگر کسی کوئی بیماری ہو جائے تو بچتا نہیں ہے پہلے تو یہ ہوتا کہ یہاں تو مر جائے اور اگر بچ جائے تو پاگل ہو جاتے ہیں بات آپ کے شاید سمجھ میں نہیں آئی ماذا اللہ استغفراللہ کہنا کیا چاہا رہا ہے اپنی غلازت کو مخمل کے کپڑے میں لپیٹ کر پیش کر رہا ہے کمباک سب سے پہلی بات غیر مقلیت کو میں چیلنج کرتا ہوں اپنے ماں کی اگر حلالی اولاد ہو تو کسی ایک بیوایت سے پتا دو کہ امام حسین کوئی بیماری تھی ارے جہاں حسین وہاں مرد نہیں ہوتا جہاں مرد وہاں حسین نہیں ہوسکتا سبحان اللہ حق ہے وہ تو خود اپنے آپ میں ایک شفا تھے ان کے لواب شفا تھے سبحان اللہ نبی کے لواب کو انہوں نے چوسا تھا ان کے لواب میں نبی کے لواب کی تاثیر تھی اور جن کا خون نبی کا خون تھا نبی نے تو اپنے زندگی میں ہی صحابہ اور لاکھوں صحابہ کے سامنے یہ بیشارت دے دی تھی حسین و من نیوانہ من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں سبحان اللہ وہاں کیا بیماری کا دخل لیکن جھوٹا ایک روایہ جھوٹی تحمد گر سے کہتا ہے امام حسین برسام کے مریض تھے فیبروں میں پانی بھر گیا تھا ایسے مریض بچتے نہیں ہیں بچ جائے تو پاگل ہو جاتے اب حسین تو بچ گئے تھے تو مو نوز بللہ بچے تو پاگل ہوئے اور پاگل ہوئے تو کیا ہوا یزید جیسے بارشہ سے ٹکرا گئے بچوں کو قتل کروا دیا شہید کروا دیا تو یہ جو کچھ واقعاتے کربلا ہوئی یہ سب امام حسین کا پاگل پن تھا یہ ہے اس کا تیر نشنا پر تیر چھوڑا کہیں اور جا رہا ہے نشانہ کئی اور لگایا جا رہا ہے آئی اس کے بعد اسی کتاب کے صفحہ نمبر تیویس پر وہ لکھتا ہے کہ حضرت حسن حسین کو زمرہ سعبہ میں شمار کرنا سری سبائیت کی ترجمانی ہے اور اندھی تقلید کی خرابی ہے کہتا ہے امام حسن حسین صحابی تھے ہی نہیں ان کو صحابی کے دائرے میں لانا یہ سبائیت سبائی فتنہ تھا جس میں حضرت عثمان گنی کو شہید کیا گیا تھا تو وہ جو طبقہ تھا جو عثمان گنی کو جنہوں نے شہید کیا وہ محبت اہل بیعت کی زیادہ دعوے کرتے تھے تو کہتا ہے کہ یہ سبائیت کی ترجمانی ہے گویا یہ صحابہ سے دشمنی ہے ان کو صحابہ شام میں شمار کرنا وہ جاہل کو کون سمجھائے کہ پاغل انسان ارے ہمارے عیمان نے تو اپنی کتابوں میں واضح لکھا کہ جس نے ایمان کی حالت میں ایک نگھا بھی نبی کو دیکھ لیا بلکہ بعض علمان نے کہا دیکھنا بھی شرط نہیں ہے نبی کی ایک لمح صحبت پالی اب آپ اس کے سب صحبت بیٹھ گیا نبی کی صحبت میں ایمان کی حالت میں اٹھا چلا گیا ایمان کی حالت میں انتقال ہو گیا صحابی اب دیکھنا شرط کیوں نہیں لگائی بھئی کوئی نابی نہ صحابی ہے دیکھ تو نہیں پک سکتا حضرت عبداللہ ابن عم مکتوم جلیل و قدر صاحبی ہے موزین رسول ہے نابی نہ تھے انہوں تو نبی کو دیکھا نہیں باز آئی لیکن صحابی ہے صحابہ کے زمرے میں اب یہ امام حسن حسین کو صحابہ کے زمرے سے کیوں نکالنے کی کوشش ہو رہی ہے کوشش اس لیے ہو رہی ہے کہ امام ترمیزی نے جام ترمیزی میں نقل کیا کہ نبی نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا وہ جنتی جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی کہا حسین کو تو ہمیں جنت میں جانے دینا نہیں اگر حسین جنتی تو یزی جہنمی ارے بھائی جو جنتی سے لڑے وہ کون ہوں گا وہ جنتی ہو سکتا ہے سیدھی سی بات ہے نا جو حق سے ٹکرہ ہے وہ کون ہوں گا نا حق ہوں گا بالکل اپوزیٹ والا معاملہ ہے تو اب یزید کو تو پہنچانا ہے اپنے جنت میں صحابہ کہہ دیا کہ صحابہ ہی نہیں تھے صحابیت کے درجے سے نکالو نگر اُج جہیل کے کوئی پوچھے کہ جناب صحابیت کے درجے سے نکالنے سے تمہارے کیا ہوتا ہے وہ ان حدیثوں کا کیا کروں گے جن حدیثوں میں کہ نبی اپنے نانا کے کاندوں پر سواری کیا کرتے تھے ان حدیثوں کا کیا کروں گے کہ نبی اپنے نوازوں کو اپنا لواب دیا کرتے تھے ان حدیثوں کا کیا کروں گے کہ نبی پاک اپنے شہزادوں کو اپنی زبانیں چشایا کرتے تھے ان حدیثوں کا کیا کروں گے کہ نبی اپنے شہداد